پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان دو ٹیسٹ میٹوں کی سیریز کے لیے اعلان کردہ سکوٹ میں شامل کیے جانے والے اپردیر کے بیٹر ستائیس سالہ کامران غلام کو ایک سال قبل بنگلہ دیش کے خلاف بیٹس سیریز کے لیے سکوٹ کا حصہ بنایا گیا تھا تاہم انہیں حتمی الیون میں شامل نہیں کیا گیا تھا کامران غلام اب تک فرس کلاس کرکٹ میں چورتالیس کھیلے گئے میچوں میں سنتالیس اشاریہ تین چھے کی اوست سے تین ہزار دو سو ارسٹھ رن بنا چکے ہیں جس میں دس سنچریاں اور اٹھارہ نیس سنچریاں شامل ہیں انہیں ٹیم میں ریٹائر ہونے والے عظر علی کی جگہ شامل کیا گیا ہے کامران غلام نے گزشتہ سال کا یعظم ٹروفی میں ریکارڈ بارہ سو انچاس رنز بنائی تھے اور ان کی شاندار کارکردگی کی بدولت خیبر پختون خواہ چیمپین بن کر سامنے آئی تھی روان سال بھی جاری پاکستان کپ ون ڈے کرکٹ ٹورنمنٹ میں کامران غلام اب تک 92,0,123 اور 98 رنز کی گیننگز کھیل چکے ہیں جو ان کی ان فارم ہونے کا ثبوت ہے کامران غلام نے روان سال کا یعظم ٹروفی میں 42.64 کی عوض سے 597 رنز بنا رکھے ہیں 42.64 کی عوض سے 597 رنز بنا رکھے ہیں